مونسون کی پہلی بارش نے کراچی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہر سمندر کا نقشہ پیش کرنے لگا کیا الیکٹرک کے بھی شہریوں کو بجلی کے جھٹکے کئی علاقوں میں بطی گل نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث سیوریڈ سسٹم بھی موں چڑھانے لگا اندرونے سندھ مختلف شہروں سمیت کراچی میں مونسون نے دھواں دار انٹری ماری اور موصلہ دھار بارش کا سلسلہ کافی دیر تک وقفے وقفے سے جاری رہا شہر کے مختلف علاقوں ملیر، موڈل کالونی، سعود آباد، نیو کراچی، ائرپورٹ، لانڈھی، کورنگی، گلستان جوہر، گلسن اقبال، نازم آباد، اورنگی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا جسے شہر میں شدید گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا کہر قائد کراچی میں مونسون سسٹم مضبوط ہو جانے کے بعد تقریباً تمام ہی علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش کا آغاز ہو گیا ہے حسبے روایت بارش کے ساتھ ہی شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ڈریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تھنڈر سیلز شہر کے قریب آ گئے ہیں بارش برسانے والا سپل مضبوط ہے ڈریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر سے زیادہ نمی لینے پر مونسون سسٹم زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ڈریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آٹھ جولائی کی صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے اس سے قبل محکمہ موسمیات نے خبردار کیا تھا کہ مونسون سسٹم مضبوط ہو گیا ہے اور بارش برسانے والا سسٹم شہر کے جنوب مشرقی علاقوں میں موجود ہے جبکہ گلشن حدید میں تیز ہوایں چلنے لگی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شمال مغرب سے ہوایں چودہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہیں